ہی گائز ویلکم ٹو مائی چینل ویلکم ٹو مائی نیو بلوگ تو آپ لوگ میرے ہاتھ میں مہندی دیکھ رہے ہوگے سوچ رہے ہوگے آج اتنے الگ سے ہاتھ کیوں لگ رہے تو میں آپ لوگوں کو بتائی دیتی ہوں مہندی میں نے اس لیے لگوائی ہے کیونکہ میرے گھر میں ایک چھوٹا زہ فنکشن اس کی ہو رہی ہے تیاریاں تو آپ میرے اس بلوگ میں بنے رہی ہیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کسی اس کی تیاری ہو رہی ہے اور ہم اس گھر سے ہم آپ کو بھئیہ والے گھر میں بھی لے جائیں گے کیونکہ وہاں پہ بن رہا ہے کھانا وہاں سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا تو آپ لوگوں کو تو بتائیے کہ یہ لڑکا کتنا جدی ہے تو گھر پہ کچھ گیشٹ آئے ہیں ان سے جھگڑا کر رہا ہے جب اس کو منع کیا ہے تو گصہ ہو گئے دکھا رہا ہے میرے سے بھی بطمیجے سے بات کر رہا ہے اور نانی سے بھی اپنی بطمیجے سے بات کر رہا ہے پھر یہاں پہ چاچا اور بھئیہ کھا رہے دکھا نا انس کو دیکھ کے یہ مو بنا رہا ہے جب بھی میں اس سے بولوں گی بمنا میرے مہدی لگا دو تو پتہ کیا ڈائلوگ مارے گی مجھے مہدی لگانا نہیں آتا ہے اکھو دیکھو کتنی اچھی مہدی لگا رہی ہے اپنے آتوں سے وہ بھی راؤنڈ راؤنڈ والی پھر ممی دی یہاں رکھتے پا رہی ہے پھر میرے آٹھ میں رکھ دے گی تو تیری ڈیزائنیں کم پڑھ جائیں گی کچھ بھی ہو دور سے تو اچھا لگ رہا ہے جھوڑ بولتی ہے ممی دیکھ لیا نا تم نے ممی کے بھی کبھی نہیں لگاتی ہے یہی سکھائت ہے سب کی ممی جھوڑ بول نہیں ہے میرے تو نہیں لگائی نا میرے تو نہیں لگائی نا ممی drew ممی جگہ سے کم ایسا نہیں ہوتا ہے دانی ہماری سو گئی ہیں اور بھئی ہیں انہوں اولادوں کو ہی سلع دیا یہی دیکھو تیڑے میڑے لیٹے ہیں یہ دیکھو دونوں بھائی بین یہ بھائی بین لیتے یہ بھائی بین لیتے یہ بھائی بیٹھیں ہے دیکھ رہی ہیں مہندی لگتا ہے موہ لگوائیں لن لگوائیں لیں ہمیں آلیس خود آتے ہیں ہمارے کمر میں درد ہو جاتھ بیٹھے بیٹھے آہ اور اتنا بودھ لگتا ہے کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے پہلے بہت سوک تھا کہ ہمارے ہوجودے نہیں چھوٹتی تھا اور آپ ہمیں خود مہنڈی سے دس کتم پیچھے بھاگتی ہوں ممی ہے لگا لو لگا لو اور پھر جب نہیں لگائیں گے تو پتہ کیا کہیں گے تم تو ایسی ہو کوئی سوک سنگار ہی نہیں ہے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ لوگ کر رہے ہیں چوبے یہ دیکھو چونی آئے گا بھائی کہتے ہیں کہ ہم کو چکھاں کر کے آگے ہم نے کھانا بنایا ہے چوبیں کر رہے ہیں یہاں سے کچھ نہیں دو ہاں سے مہنی لگائے گے کہ میرے نائزہ جب سے آیا تب سے بہت خون میں لگی سیوہ بہت کام کر رہا ہے سیوہ ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر سے ادھر ہاں بھائی ایک بار سن لیتا ہے تمیز سے بھی پیش آتا ہے سب کے ساتھ کون سی چکی کٹا کھا رہا بھائی سادر کی کہ سب میں یک ہے اور بس ٹماتا رہ رہے ہیں تھوڑا پیاز لحسن ہے شکریہ اب تھوڑی دیں تم لوگ کھانا کھالو اس کے بعد کرنا تم ہیں چیلے بھاؤں بس نام لوگ پوری چوپیگ تک میری بھاؤں آسان چھلے آپ لیسن کر لو پنکرس لیسن کر لو پنکرس ایے ہمانی آنگری شایر کلکی ہوگی صور یا پنکرس کلکی ہوگی آہا آج چنکی جگہ پھلیس معاف کردے پھلیس معاف کردے بہت سب ہونکی ہو رہی ہے یہ معاف کردے یہ کیمری اس کیا میں ریکر چاہتی ہے وہ تو ہو گئی ہے چلو تو میرا کام ہوگا میں تو جاری ہے سونے کے لئے بھائی مجھے پوجا کرنی ہے کھانا بننی سے پہلے تب ہی میں مندیر میں سے کیا یہ اٹھا لوں یہ اور دھوپتی تو پہلے وہاں پوجا کر کے آئیں گے پھر سوچ مجھے سیوہ لینے تو لو میں آگئی ہوں اور اپنا سامنے کھٹا کرنے لگیں اس میں آٹا بھی ڈال دی آپ پیسے بھی ڈال دی اور یہ جو بندہ آپ دیکھ رہے ہو سر پہ بال نہیں ہے پر اتنے سے زیادہ پیسے کی ڈیمائنڈ کر رہا ہے مجھ سے کتنے پیسے اس میں ڈالو تو آپ لوگوں کو تو پتائیے پیسے کے معاملے میں سبھی بھییا کم کرو کم کرو فائنلی تول مول ہونے کے بعد پیسے کم ہو چکے ہیں کافی زیادہ بیعث کرتے ہوئے یہ ٹاپک ختم کیا ہے اب ہم اس میں آگ لگائیں گے جو کی میرے سے ایک بار میں تو کوئی کام ڈھنگ سے ہوتا ہی نہیں ہے ابھی میں دھوپتی جلا رہی ہوں اب اس سے بولا گیا ہے کہ چولے میں آگ لگانی ہے چولے میں آگ لگاتے لگاتے پتا چلے کہ میں خود میں آگ نہ لگا لوں یہ سب مزاک ہے دیکھو تین سے چار بار میں کوسس کرنے والی ہوں شاید لگ جائے اسی لئے مجھ سے میرے بھائی لوگ کہتے ہیں کہ تم سے ایک بار میں کوئی کام اچھا نہیں ہوتا اور شاید مجھ سے ایک بار میں کوئی کام باقی میں ہی اچھا نہیں ہو سکتا ویسے بھی آپ لوگ ڈیمو دیکھی رہے ہوں اتنا میں ڈر رہی ہوں کیونکہ وہ گیس کھول رہا ہے اور ادھر میں چولے میں آگ لگانے کے لیے جیسے اس کے پاس جاتی ہوں مجھے لگتا کہ میرے موں پہ آگ نہ آ جائے اور میں بہت زیادہ ڈری ہوئی ہوں اور یہاں پہ سارے آس پاس میں جو بیٹھے ہیں وہ مجھے سنا رہے ہیں یہ لڑکی کوئی بھی کام ایک بار میں کیوں نہیں کر پاتی ہے پر کیا بتاؤں یہ میری بچپن کی پروپلم ہے بچپن کی باتیں ایسے تھوڑا نہ بتا دیں گے ان لوگوں کو چولے میں آگ بھی لگا دی اب میں جاری ہوں گھر تو ریس پوڑا کر گیا چکے اب ہملا جا رہی ہیں بھا بھی جا رہی ہیں اور میں نے یہ چلی مہن دھی میں نے چلی مہن دھی چلی مہن دھی تل لگایا کہ ہو جانا در چلی اب یہ لوگ پہ لیں گے پوڑیا اور بجو سوئے گی اور ہم کریں گے اور ہم کریں گے توڑی دے جا رہا ہوں جسی دھانی جگتی ہے ہمیں چکر نہیں آئیں گے ہمیں چکر آئیں گے مجھے بھینی دھانی بہت کھٹا آرہا ہم نے یہاں آئیں گے بتا دیں گے ہمیں کو کو پہلے گے یہ جب میں میں دنیا ہوں گے ہمیں دھانی دھانی میرے ساتھ لٹے گی اب دو اب دو تھوڑی نہیں ہے میرے پاس تو میری گوڈ مونی ہو چکی ہے اور کافی اچھا لگ رہا ہے سونے کے بعد اندرجی بھی آگیا میرا کیوٹ کیوٹ شونا بیبی لب یو موہ اب دو تھوڑی نہیں ہو گئی ہے اور ہماری دانی ہو چکی ہے پر دو پھریٹی آئی بھی ہو رہے اب پانی گرم کریں گے ان کو نینان کی زیادہ تب میں اٹھاؤں گی اور آج کا بلوگ میں یہی قتم کرتی ہوں ملتے ہیں نیش بلوگ میں پھر سے اور ابھی تیاریہ ہو ہی رہی ہیں اور آج کا دن کا کیا پروسی ساتھ نیشت والی بلوگ کو دکھائیں گے نیش تھی neب Doo بًا بیدا وڑی جگر нь близید لست میری جگر نیش جگر شای biting پھر